السلام علیکم آج کی ویڈیو لینکس کے موس دینجرس کمانڈز کے بارے میں ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ دنیا کے اور لینکس کے سب سے زیادہ خطرناک کمانڈ کون کون سے ہیں تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی وکیسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو میں آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پر یہ جتنے بھی کمانڈ آتے ہیں ان کا یوز مینلی ہیکنگ میں ہوتا ہے ان کو صرف لوگ ہیکنگ میں یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اپنے سسٹم پر نہ چلنا ہیں کیونکہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اور ایک اور بات یہ کمانڈ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ اپنے سسٹم کے اوپر نہ کہ اپنے دوست کے سسٹم کے اوپر نہ کہ اپنے سکول کے سسٹم کے اوپر نہ چلائیں کیونکہ ان سے بہت زیادہ بھاری ڈیٹا لوس ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں سب سے مہنے میں یہاں پہ آپ کو پہلا کمانڈ بتاؤں گا جو ہے گا کولن بریکٹ اس کے بعد کرلی بریسس کولن پائپ کولن پھر اس کو کلوز کر دیں گے اور سمی کولن لگا یہ کمانڈ کیا کرے گا آپ کی سسٹم میں ایک بیکگرانڈ پروشنس بنا دے گا جس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا سسٹم ہوگا وہ بلکل بلکل اوپر سے لے کے نیچے تک فریز ہو جائے گا آپ اس کو نہیں انلاک کر سکتے بلکل فریز ہو جائے گا آپ نہ اپنے ماؤس کو ہلاف کرتے ہیں نہ آپ کچھ اور کر سکتے ہیں آپ شیٹ ڈاؤن تک نہیں کر سکتے آپ کو کی پریس کر کے شیٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا یہ کمانڈ بہت زیادہ خطرناک ہے اگر آپ لوگ کسی کا سسٹم جیم کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی کو ہیک کر رہے ہیں جہاں بھی میں بولنا ہوں ہیکنگ یا پ پھر ہیک تو اس کے پیچھے آپ لوگ اٹیکل لگائیں کیونکہ میں صرف اٹیکل ہیکنگ کو ہی سپورٹ کرتا ہوں میں ہیکنگ کو سپورٹ نہیں کرتا اس کمانڈ سے کیا ہوگا کسی کی سسٹم میں اگر آپ نے ایگزیکیوٹ کروا دیا اس کا سسٹم بلکل جیم ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ سسٹم نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہے بلکل ایک ونڈو آ جائے گا اس کے سامنے جو ہوگا وہ چلتا رہے گا بس یہ پہلے فور گراؤن میں ایگزیکیوٹ ہوگا پھر یہ بیک گراؤن میں Don't execute ہوگا اگلا کمانڈ ہمارے پاس آتا ہے کمانڈ کے کر دیں یہ بہت زیادہ خطر نیا کمانڈ ہے آپ لوگ اس کو بھی نہ چلا ہوں سلیش ڈیو سلیش ڈیوی یہ کمانڈ کیا کرتا ہے اس کو اگر آپ نے اپنے سسٹم پر execute کروا دیا تو ایک fولڈر ہوتا ہے لینکس کے فائل سسٹم کے اندر جس کا نام ہوتا ہے سلاش ڈیف سلاش ڈی اے جس کے اندر سسٹم کانفیگریشن فائل ہارڈ ڈریف کانفیگریشن فائل بوٹ لوڈر فائل یہ ساری چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ نے یہ کمانڈ ایک ریکیوٹ کروایا تو جتنے بھی کمانڈ ہوگی کمانڈ کی جگہ ہر کمانڈ آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے تو کیا ہوگا جتنے بھی کمانڈ کمانڈ ہوں گے ان کا ڈیٹا آور رائٹ کر دیا جائے گا ان سسٹم ہارڈ ڈس فائل گرپ فائل کانفیگر فائل تو وہ کانفیگر فائل چلی جائیں گے تو کمانڈ گریٹر دن سلاش ڈیف سلاش ڈیف سلاش ڈیف سے کیا ہوگا جو آپ کا یہ ہے جتنے بھی کمانڈ ہوں گے ان کا آؤٹپٹ رائٹ کر دیا جائے گا سلاش ڈیف سلاش ڈیف فولڈر کے اندر تو یہ کمانڈ بہت زیادہ خطرناک مانے جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو ہارڈ ڈریف کانفیگر فولڈ ہے وہ ہی چلا گیا تو آپ کو سسٹم ہی نہیں بچا آپ کو سسٹم سٹیج پر رک جائے گا تو اگلا کمانڈ ہمارے پاس آتا ہے مک ایف ایس ڈوٹ ای ایس ٹھلی یہ کمانڈ تھوڑا سا یوسفل بھی ہے اس کے بعد یہاں ہم نے سلاش ڈیف سلاش ڈیف لکھ دیتا ہے اس کمانڈ سے کیا ہوگا آپ کی جو ہارڈ ڈریف ہوگی جو اٹیج ہوگی آپ کے سسٹم سے برانڈ نیو بلکل ہو جائے گی یہ آپ کی ہارڈ ڈریف کو اندر سے جا کے ایک کترہ ڈیٹا نہیں چھوڑے گا بلکل ڈیٹا نہیں چھوڑے گا سارا ڈیٹا یوں ہی فلش کر دے گا ایک کترہ ڈیٹا نہیں بچے گا آپ بلکل بھی تو یہ کمانڈ کیا کرے گا مکس ڈٹ ایسٹی 3 کا مطلب آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہوگا یا پھر نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا سیمپل یہی مطلب ہوتا ہے مکس ڈیسٹی 3 کا سیمپل یہی مطلب ہوتا ہے مکس ڈو ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک سٹرکچر ہوتا ہے یہ دونوں سٹرکچر جو ہوتے ہیں ان کو جو سلیش ڈیف کونفیگریشن ہے ہارڈ ڈسک کی اس کے اندر کا آپ لگا دیں گے تو آپ کی ہارڈ ڈسک تو ریسٹ ہو جائے گی بلکل ریسٹ ہو جائے گی تو یہ کمانڈ ہیکنگ بہت زیادہ وہ کمانڈ جو کہ کچھ اس طریقے سے تھا وہ اور یہ کمانڈ مکس ڈٹ ایک سٹرکچر یہ کمانڈ میلی ہیکنگ بہت یوز کیے جاتے ہیں میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں جہاں پہ بھی میں بولوں ہیکنگ اس کے پیچھے آپ لوگ ایٹھیکل لگا لیں اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ آتا ڈ ڈی ڈاف ڈی ڈ ڈی ڈی ڈے ڈ 뽑ڈ ڈş بس آپ کو ایٹھیک میں بن حیلی اپ پاہokeentlyothersکات explodes ڈڈ Familyняя آپ کو اپنی کیونکły یٹ اٹھیک مارے پاس کمانڈ آؤiin جا کے یہ کمانڈ چلیں گے کسی بھی اپلیٹنگ سسٹم پہ ہے آج بیسٹ ہو ڈیبین بیسٹ ہو یہ کمانڈ چلیں گے تو کیا ہوگا آپ کا جو اپلیٹنگ سسٹم ہوگا اس کے اندر جو میں نے لکھا ہے نا ابھی ڈی ڈی آئی ایف یہ کیا کرے گا یہ جنگ بہت زیادہ جنگ ڈیٹا بنا لے گا اور جنگ ڈیٹا کو آپ کی ہارڈ ڈرائیف کونیفیکیشن آپ کے فولڈروں میں بھیج دے گا جب جنگ ڈیٹا آپ کے پاس جم ہوگا آپ کا سسٹم بہت برے طریقے سہینگ ہو بہت برے طریقے سہینگ ہوگا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب میں نے اس کو چلا کے ایک بار چیک بھی کرا تھا تو میرا سسٹم بلکل ہی جیم ہوگی تھا مجھے ری سٹارٹ کرنا پڑا پھر بھی نہیں ہوا یہ تو میں نے اپنے آپریٹنگ سسٹم کو رینسٹول کر لیا تو یہ کمانڈ بہت زیادہ خطرناک ہے ڈی ڈی آئی ایف از اپل ٹو اور یہ والا کمانڈ یہ دو کمانڈ ایسے کمانڈ ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے آپ لوگ نہ چلائیں تو بہتر ہے اور ایم کے ایس ڈوٹ ایک سٹی تھری کی جہاں تک بات کروں یہ بھی ایک اچھا کمانڈ ہے اگر آپ لوگ اپنی ہارڈ ڈرائیف کو ریسائٹ کرنا چاہتے بلکل برانڈ نیو کرنا چاہتے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے مست ڈینجرس کمانڈ آف لینس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ